سچکہو ٹی وی کے دوستو اسلام علیکم یقیناً تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں لاکھوں کروروں درودوں سلام سرکار مدینہ اور آپ کی آل پر ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہری فرقے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے بہری فرقہ اصل میں ہے کیا؟ یہ کب اور کیسے وجود میں آیا؟ دعودی بہرا، سلمانی بہرا میں کیا فرق ہے؟ بہرا اور آہا خانیوں میں کیا فرق ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بہری فرقے کے اقائد و نظریات کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز معلومات فرام کریں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا ناظرین بہری کمیونٹی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اسلامی تاریخ میں جانا پڑے گا تاکہ آپ کو تفصیل سے معلوم ہو سکے کہ بہری کمیونٹی کیسے وجود میں آئی اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 632 عیسوی میں سرکار مدینہ کا وسال ہوا تو ان کے بعد خلفاء راشدین کا دور آیا 632 عیسوی سے لے کر 660 عیسوی تک خلفاء راشدین نے اسلام کو آگے برھایا اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیل آیا 660 عیسوی کے بعد امت مسلمہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی جس میں ایک طبقہ اہل سنت اور دوسرا طبقہ اہل تشریح میں تبدیل ہو گیا اہل سنت اہل تشریح کے مقابلے میں برافرقہ تھا اور اس کے بعد اہل تشریح کے بھی دو حصے ہو گئے جس میں سے ایک اسنا اشریح والے لوگ بارہ اماموں کو مانتے ہیں اور ان کے بارویں امام محمد مہدی ہے جو ان کے بقول امام اسکری کے بیٹے تھے اور محمد مہدی جن کو اسنا اشریح بارویں امام مانتے ہیں ان کی پدائش 255 ہجری کو ہوئی اور 269 عیسوی میں یعنی چار سال کی عمر میں ان کو رپوش کر دیا گیا اور اسی نسبت سے ان کو امام غائب بھی کہا جاتا ہے اور اس طرح اسنا اشریح شیعہ انہی کا انتظار کر رہے ہیں جن کا ماننا ہے کہ امام مہدی وہ ہیں جو چار سال کی عمر میں غائب ہو گئے تھے وہ دنیا میں آ چکے اور وقت آنے پر وہ ظاہر ہوں گے اور امت کی باگ دور سنبھالیں گے اس کے علاوہ اہل تشریح کے چھٹے امام جو حضرت امام صادق علیہ السلام ہیں ان کی زندگی تک کوئی برا اختلاف سامنے نہیں آیا اور اہل تشریح متحد رہے حضرت امام جعفر کے دو بیٹے تھے برے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے بیٹے کا نام امام موسیٰ قاظم تھا اہل تشریح کا خیال یہ تھا کہ جیسے چلتا آ رہا ہے کہ حاضر امام کے وسال کے بعد ان کے برے بیٹے کو امام چن لیا جائے گا جو کہ حضرت اسماعیل تھے ان دونوں بھائیوں میں عمر کا کافی فاصلہ تھا یعنی اسماعیل حضرت موسیٰ قاظم علیہ السلام سے پچیس سال بڑے تھے آگے جا کر اسماعیل کو مانینے والے اسماعیلی کہلائے اور جنہوں نے حضرت موسیٰ قاظم کو امام مانا وہ اسنا اشری کہلائے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں اہل تشریح پر بڑے ظلم و ستم کیے گئے اس کے برعکس بنو عباس کے دور میں اسماعیلی فرقے کو اپنے پاؤں جمانے کا موقع مل گیا لیکن اہل تشریح اپنے پاؤں نہ جمان سکے لہذا وہ مشرق کی طرف نکل گئے جس میں ایران کا علاقہ آتا ہے اس کے بعد اسماعیلی فرقہ مغرب کی طرف نکل پڑا اور انہوں نے شام اور تیونس میں اپنی حکومت قائم کی انہی کے ایک بڑے لیڈر عبداللہ محمد مہدی نے سال نو سو نو اسوی میں کیروان میں فاطمی حکومت کی بنیاد رکھی عبداللہ محمد مہدی کا دعویٰ تھا کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں لہذا انہوں نے اپنی سلطنت کا نام سلطنت فاطمیہ رکھا سلطنت فاطمیہ کئی سالوں تک ایسے ہی چلتی رہی یہاں تک ان کے آٹھویں خلیفہ مستنصر باللہ کے دو بیٹے مستالی اور نزار کے درمیان تخت و تاج کو لے کر ایک بہت ہی بڑا جگرہ پیدا ہو گیا کچھ لوگ مستالی کے حامی تھے اور بعض نے نزار کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور یوں شدید قتل و غارت کے بعد اسماعیلی فرقہ بھی دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا لہذا نزار کے ماننے والے الگ ہو گئے جن میں سے آغا خانی فرقہ وجود میں آیا جو اسماعیلیوں کا سب سے بڑا فرقہ تھا جبکہ دوسری طرف مستالی کے ماننے والے مجودہ دور میں بہرا یا بہری کے نام سے جانے جاتے ہیں انہی بہریوں یا مستالیوں نے قتل و غارت کے ڈر سے اپنے امام العمر کے بیٹے کو چھپا دیا جس کا نام طیب تھا جس میں بعض امام پیدا ہوتے رہے اور یہ فرقہ طیبی کہلایا جانے لگا بہری فرقے کا دعویٰ ہے کہ ان کو امام کا قرب حاصل ہے اور بہری جماعت اسی طرح پانچ صدیوں تک چلتی رہی اور یہ فرقہ نہ صرف ہندوستان بلکہ یمن افریقہ الجزائر اور دنیا کے بڑے بڑے خطوں تک پھیلتا ہی چلا گیا ان کے اندر بھی مزید تقسیم اس وقت پیدا ہوئی جب سولوی صدی کے ایک چھپیس میں دعایہ مطلق دعود ابن عجب شاہ کی موت کے بعد ان کے جانشین برخان الدین قدب شاہ نے اگلے دعایہ مطلق کی نشست سنبھال لی لیکن یمن کے ایک آدمی سلمان بن حسن نے وہاں اگلے دعایہ مطلق ہونے کا دعویٰ کر دیا لہٰذا یمن اور آس پاس کے علاقوں کے بہریوں نے اس کی دعوت پر لبائی کہا اور آج ان کو سلمانی بہرا کہا جاتا ہے دوسری طرف ہندوستان کے اندر بہریوں نے برخان الدین کو اپنے دعایہ مطلق منتحب کر لیا اور یہ لوگ دعودی بہرا کہلائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دعودی بہریوں میں بھی نئے نئے اختلافات اور فرقے جنم لیتے رہے جیسا کہ الوی بہرا کتبی بہرا وغیرہ شامل ہیں ان سبھی فرقوں کے اندر اختلافات اس قدر زیادہ ہیں یہ آپس میں شادیاں کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں جماعت بہرا بھی دیگر اسماعیلیوں کی طرح امام کے پاس خدای اختیارات ہونے کے قائل ہے آگا خانیوں کے برعکس بہری لوگوں کا امام پوشیدہ ہے اور ان کے دعائے مطلق کے امام کے حکم سے جانشین بنتے ہیں بہری اپنی مذہبی کتابیں غیر بہریوں کو نہیں دکھاتے اور نہ دوسرے مذہب کے سامنے اپنے مذہب کی باتیں کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ جو امام کے بتائے ہوئے اخکامات پر عمل نہیں کرے گا وہ امام کی زیارت سے محروم ہے جماعت بہرا میں بھی دیگر فرقوں کی طرح قرآن مجید کے اندر تخریف اور کمی بیشی کے بھی قائل ہیں صدیوں سے ہندوستان کے اندر مقیم ہونے کی وجہ سے آج بہریوں میں کئی ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ ہندووں سے مماسلت رکھتی ہے جیسا کہ ان کی بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی یہ لوگ دیوالی اور ہولی وغیرہ بھی البتہ بہریوں کے اندر ایک گروہ آج ایسا بھی ہے جو طیبی اکائے سے ہٹ کر سنیوں کے اندر شامل ہو چکا ہے اور ان لوگوں کو صغیری بہرا کہا جاتا ہے مجودہ دور میں بہریوں کی تعداد کے حوالے سے کچھ زیادہ معلومات مجود تو نہیں ہیں مگر بعض اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں دعوتی بہریوں کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ سلمانی بہری ان سے کم تعداد میں رہ چکے ہیں رب کریم سے دعا ہے کہ ہم احکامِ لائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سید الانبیاء اہلِ بیعت پیارِ صحابہ اور امت میں مجود تمام برگزیدہ ہستیوں کی زندگیوں کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے اور صحیح مینوں میں مخبت اور اخترام کی توفیق دے